دعوت خداب دینے لگا ہوں جو کہ ہمارا مدعا ہے مناظر اسلام اصداد المناظرین ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑایت صاحب دامت برکاتم العالیہ میں حضرت سے معدبانا التماس کروں گا حضرت ہمیں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد وڑایت صاحب الحمدللہ باہدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَةٍ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا اِنَا الْعَحَدِ الظَّالِمِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند احکامات دے کر عزمایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اس عزمیش پر پورے اترے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَةٍ میں آپ کو سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارز کی ومن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد میں بھی اس امامت کو جاری فرما اللہ نے فرمایا لَا جَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ میرا وعدہ ظالم کو نہیں پہنچتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تک جتنے لوگوں پر کوئی عزمائش ڈالی گئی یا ان کو عزمائیا گیا اتنا کوئی بندہ عزمائش پر پورا نہیں اترا جتنے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی عزمائش پر پورے اترے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر انعام فرمایا اِنِّ جَعُلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اے عبراہیم علیہ السلام میں آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں مقتدہ بنانے والا ہوں پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت عطا فرمائی دو طریقوں سے دو جہتوں سے ارض کروں گا ایک تو یہ امامت اتنی عظیم عطا فرمائی دنیا میں جتنے مذاہب اپنے آسمانی مذاہب ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے محبت کے بھی دعوے دار ہیں اور اپنا رہنما اور مقتدہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمارے عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے ہیں اور ہم مسلمان اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں تو ایک تو اللہ نے یہ امامت عطا فرمائی کہ تمام آسمانی مذاہب کے دعوے دار سب کے سب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امامت عطا کی کہ بہت سارے کام جو انہوں نے بطور عادت کے کیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بعد کی دنیا کے لیے شریعت کی شکل قرار دے دیا کسی چیز کو تو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دیا کسی کو واجب قرار دیا کسی کو سنت کسی کو مستحب اور کوئی چیز اللہ نے ہمارے رواج میں دے دی وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کی ان اداوں کو دیکھتے رہیں گے جو حضرت خلیل نے کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کی ادائیں اتنے پسند آئیں کہ قیامت تک وہ ادائیں زندہ رہیں گے وہ ادائیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند آئیں میں نے چند ایک کا تذکرہ کرنا ہے مختلف حوالوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا بڑی پسند آئی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو نہر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے نہر کرنا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں جو عمر مطلقاً عمر وجوب کے لیے آتا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت پر واجب ہے کہ وہ قربانی کو کرے ابن ماجہ کی حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صاحبِ وسط ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے معلوم ہوا ضروری ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ایک بندے نے نمازِ عید سے قبل ہی قربانی کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا ارشاد فرمایا اگر ضروری اور واجب نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ فرماتے تو پہلی بات جو ان دنوں میں ہمارے لئے بہت ہی مقدم ہے وہ قربانی ہے یہ ادائے خلیل تھی جو اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اس امت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واجب قرار دیا ساتھ ہی ایک بڑی اہم بات ہے وہ بھی ارض کر دوں میرے دوستو قرآن نے کہا نہر کرو نہر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو اس کو وہ خنجر کے ساتھ چھری کے ساتھ جو نہر کرتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسرے جانور کو زبع ہوتا ہے تو نہر کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا اپنی حکمت سے اپنی سمجھ سے اس حکمِ الہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا قرآن نے نہر کا حکم دیا ہم نہر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جانور کا خون گرائے جائے خون گرانے سے زیادہ کوئی اللہ کے ہاں محبوب عمل نہیں ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے قربانی کرنے کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کسی اور عمل کی فضیلت کا تذکرہ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ما حاضل ازاہی یہ قربانیاں کیا چیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے صحابہ نے ارز کیا مالنا فیہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا عجر ملے گا آپل اسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے صحابہ نے ارز کیا اگر انہی جانور ہو آپل اسلام نے فرمایا پھر بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے بہت توجہ نہر کا حکم ہے نہر کے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی خون گرانے کا حکم ہے خون گرانے کے قائم مقام کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا جانور کے زبا کرنے کا حکم ہے جانور کے زبیعہ کے کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی میرے دوستوں ادائے خلیل رب کو پسند تھی اللہ قیامت تک اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ باطل جو لوگ باطل کے ایجنٹ ہیں یا یوں کہیں کہ جو اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتے اس کی حقیقی شکل کو مسخ کرنا چاہتے ہیں ادائے خلیل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں رب چاہتا ہے میرے خلیل کی ادائے دنیا میں زندہ رہے لیکن اس ادا کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا نہ ہر کرو وہ کہتا ہے نہیں پیسے بانٹ دو کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن سب سے افضل عمر جانور کا زبا کرنا اور اس کا خون گرانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہی ادائے خلیل ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں پیسے بانٹ دو کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے اگر اونی جانور ہے تو ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں پیسے بانٹ دو پیسوں پر تو بال نہیں ہوتے پیسوں کا تو خون نہیں گرتا پیسوں کا نہر نہیں ہوتا جو میرے رب نے حکم دیا اسی کو پورا کیا جائے گا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسی کو کیا جائے گا جو چودہ سو سال سے جس پہ عمل ہو رہا ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے قربانی کیے تھے جو دونوں خسی تھے جتکبر رنگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے احصاف ذکر کیے قربانی کے جانور میں یہ یہ احصاف ہونے چاہئے اللہ کے نبی نے جانور قربانی کیے ان کے رنگ کا تذکرہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور زبا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کے جانوروں کی صفات کو ذکر کیا وہ صفات پیسوں میں نہیں پائی جاتی وہ جانوروں میں پائی جاتی ہیں اس لئے پیسے کی تقسیم تیری اکل کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے لیکن حکمِ الٰہی نہیں ہے تیری ذہن کو کتنا ہی اچھا پیسوں کی تقسیم کیوں نہ لگے لیکن مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے چودہ سو سال کی شریعت نہیں ہے تو ادائے خلیل کو مسخ کرنے کے لئے لوگوں نے پیسوں کا بہانہ بنا کر غریب کے جذبات سے کھیلنے کے لئے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے حکمِ الٰہی ادائے خلیل کو تبدیل کرنے کے لئے پیسوں کا ڈھونگر جا کر لوگوں کی ضروریات کی بات کی ہے میرے دوستو جس عمل کو اللہ نے جو حکم دیا فقط اسے پورا کریں گے جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے اسے پورا کریں گے ہمیں لاکھ حکمتیں کسی اور حکم میں نظر آئیں لیکن مصطفیٰ کا طریقہ اور ادائے خلیل کو تبدیل نہیں کیا جاسے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہر کا حکم ہے ہم نہر ہی کرتے ہیں بہت وجہ ادائے خلیل ہے اس کے نبھانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص دن عطا فرمائے ہیں کہ اسی وقت کے اندر ادائے خلیل کو زندہ کیا جائے جو وقت مسنون تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں ان تین شخصیات سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے گھر تین دن کے بعد گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ پاؤں تمہارے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے تین دنوں کے اندر اندر کھالو کھلالو تقسیم کر دو تین دنوں کے بعد تم میں سے کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کی اجازت تین دن تک دی ہے اگر قربانی کے چار دن ہوتے تو گوشت کھانے کی اجازت بھی چار دن ہوتی قربانی کے دس دن ہوتے گوشت کھانے کی اجازت بھی دس دن ہوتی اگر قربانی کے چالیس دن ہوتے گوشت کھانے کی اجازت بھی چالیس دن ہوتی دوسرا سال آیا نے فرمایا کہ اس سال تم تین دن سے زائد گوشت کھا بھی سکتے ہو جمع بھی رکھ سکتے ہو تقسیم کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو ابتدان فقر تھا حضور نے پبند کر دیا کہ جتنے دن قربانی کے ہیں صرف اتنے دن کھاؤ اس سے زیادہ اس گوشت کو اپنے پاس جمع نہ کرو لیکن اگلا سال مست کا آ گیا اب جمع بھی کر سکتے ہو کھلا بھی سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو لیکن اتنا تو پتا چلا اگر قربانی کے چار دن ہوتے تو گوشت کھانے کی اجازت بھی چار دن ہوتی اس امت کے بہت بڑے قاضی اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے قاضی متع امام مالک میں لکھا ہے فرماتے ہیں قربانی کے تین دن ہیں دس ہے گیارہ اور بارہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ متع امام مالک میں فرماتے ہیں قربانی کے تین دن ہیں دس ہے گیارہ ہے اور بارہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں محلہ ابن حضب میں ان سب حضرات سے سنت کے ساتھ موجود ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قربانی کے تین دن ہیں صحابہ سے بھی قربانی کے دین دن ہیں ہم اہل و سنت والجماعت کے ہاں بھی قربانی کے تین دن ہیں تین دن کے اندر قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی اگر تین دن سے پہلے یا بعد میں قربانی کرتا ہے قربانی بالکل نہیں ہوگی اس پہ بہت توجہ فرمائیں ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے قربانی کے چار دن ہیں پھر زندگی کا ایک حصہ اس پہ دلائل دے دے کر لکھتا رہا کہ قربانی کے چار دن ہیں ساری زندگی شور کرتا رہا مرنے سے ایک سال پہلے اپنے ایک رسالے میں لکھ گیا نہیں جی نہیں اہل و سنت کا موقف ٹھیک ہے قربانی کے تین ہی دن ہیں چار دن نہیں ہیں میں نے کہا بتا کتنے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر کے گیا کتنے لوگوں کی قربانیاں برباد کر کے گیا کہتا تھا مردہ سنت کو زندہ کرو لیکن اب اسی کو تو نے خود نعوذ باللہ مردہ کر دیا اور بتا دیا کہ قربانی کے تین ہی دن ہیں چار دن نہیں ہیں اسی ذہن کا اسی ذوق کا دوسرا مولوی کہتا ہے قربانی کے دس دن ہیں اسی ذوق کا تیسرا مولوی کہتا ہے قربانی کا ایک مہینہ ہے چوتھا مولوی کہتا ہے قربانی کے چالیس دن ہیں میں نے کہا پتا نہیں فقر کی وجہ سے دن بڑھاتے رہے چلو محلے میں کوئی قربانی ہو کوئی ایک آج بوٹی تو ملتی رہے گی اگر شریعت ہوتی تو ایک ہوتی اس نے تبدیل نہیں ہونا تھا جب آئے دن تبدیل ہوتی ہے پتا چلا مصطفیٰ کی شریعت نہیں یہ مولوی کے اپنا ذاتی مسئلہ ہے مصطفیٰ کی شریعت میں قربانی کے تین دن ہیں صحابہ کا مذہب بھی قربانی کے تین دن ہیں آل و سنت والجماعت کے ہاں بھی قربانی کے تین دن ہیں بہت توجہ فرمائیں میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا وہی عمل سنت ہے وہی نجات کا ذریعہ ہے اس عمل کو چھوڑ کے کسی اور عمل میں خیر تلاش کرنا ہماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے یار لوگوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جانور جو زبا کیا جائے وہ خصی نہیں ہونا چاہیے بلکہ درست ہونا چاہیے لیکن ابو دود مستدرک حاکم مشکات کتاب الوزاہی کے پہلے صفحہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو جانوروں کو زبا کیا دونوں جانور خصی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خصی جانور کو زبا کرتے ہیں تیری اکل پسند کرے نہ یک کرے جس نے لا الہہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑا ہے جس جانور کو مصطفیٰ نے پسند کیا اس کو تمام اہل سنت والجماعت نے بھی پسند کیا مجھے ایک بندے نے فون پہ واقعی پوچھا کہتا ہے یہ تو بتاؤ کہ میں نے جانور لیا ہے تو جانور میں خصی لے سکتا ہوں میں نے کہا پہلے مجھے اپنی ضرورت بتاؤ کیا آپ نے اس جانور سے کام کیا لینا ہے کہتا ہے میں نے قربانی کرنا ہے میں کہا پھر آپ خصی جانور لے سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی جو جانور قربانی کیے تھے وہ دونوں کو دینوں خصی جانور تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصی جانور کو قربانی کیا بہرحال کسی بوٹی کے اضافے کے لالج میں بندہ یوں کہہ دے کہ خصی جانور کی قربانی ٹھیک نہیں بلکل شریعت سے بغاوت ہے میرے نبی نے خصی جانور کو زبا کیا ہے اس لئے کسی بندے کو خصی پر اطراز کرنے کا حق حاصل نہیں ہے بہت توجہ فرمائیں میرے دوستو ان دنوں میں جانور کی عمر کی بات چلتی ہے کہ جانور کس عمر کا ہونا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزبہو الا مسنہ نہ زبا کرو سوائے مسنہ کے الا این یوسر علیکم فتزبہو جزات من الزان تم پہ مشکل ہو گیا تمہیں وہ نہیں مر رہا مسنہ نہیں مر رہا تو تم بھیڑ کا چھے ماہ کا بچہ بھی زبا کر سکتے ہو میرے دوستو سب کا اتفاق ہے کہ مسنہ کی قربانی کرنا ٹھیک ہے اب مسنہ کہتے کسے ہیں اہل سنت والجماعت کی ہدایہ میں لکھا ہے اور دوسروں کے کتاب فتاوہ نظیریہ میں لکھا ہے فتاوہ سنائیہ میں لکھا ہے فتاوہ علمہ حدیث میں لکھا ہے نماز کے کتاب ابراہیم سیال کوٹی میں لکھا ہے کہ بکرا ایک سال مکمل ہو دوسرا شروع ہو چکا ہو گائے اور بھینس دو سال مکمل ہو تیسرا شروع ہو چکا ہو اور بھینس اور اونٹ کے پانچ سال مکمل ہو کے چھٹا شروع ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں اس کی قربانی کرنا بلکل درست ہے اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے جانور کی عمر کا اعتبار ہے جانور کے دانتوں کے ٹوٹنے کا اعتبار نہیں ہے اور دوسرے فریق کے چار مولوی پانچ مولوی میں نے عز کر دیئے جو کہتے ہیں کہ بکرے کی بھی عمر دیکھیں گے دانتوں کا ٹوٹنا نہیں دیکھنا گائے بھینس کی بھی عمر دیکھیں گے دانتوں کا ٹوٹنا نہیں دیکھنا اونٹ کی بھی عمر دیکھیں گے عمر کا اعتبار ہے دانتوں کے ٹوٹنے کا اعتبار نہیں ہے بعض لوگ فراد کے طور پر ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کے کہہ دے عمر پوری ہے ہم دیکھیں عمر پوری نہ ہو تو دانتوں کا ٹوٹنا علامت ہے ہم دانت دیکھ لیں گے میں نے کہا دھوکے بعض لوگ تو دانتوں کو بھی توڑ لیتے ہیں اب اس کا حل آپ کے پاس کیا ہوگا ہم نے امانت اور دیانت مسلمانوں کے احکام مسلمانوں کے میعار کو سامنے رکھ کے بتانے ہیں کہ بکرہ ایک سال کا ہو دوسرا شروع گائے بھینس دو سال کی ہو تیسرا شروع اونٹ پانچ سات کا ہو چھٹا شروع اس کی قربانی کرنا درست ہے دانتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں دانتوں کا ٹوٹنا علامت ہے ضروری نہیں ہے ضروری عمر کا پورا ہونا ہے بہت توجہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج نہیں بنی آج تیار نہیں ہوئی یہ تو اللہ نے بھیجی مصطفیٰ علیہ السلام پہ آپ نے صحابہ سے عمل کرایا سنت متواترہ ہے اس دور سے قربانی شروع ہوئی ہے اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی رہتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں ہر محلے شہر میں ہوتی ہیں آج اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے وہی قربانی کی جائے گی جو مصطفیٰ کے دور میں تھی قرآن نے آٹھ قسموں کا ذکر کیا ہے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آٹھ قسمیں ہیں انہی کی قربانی ہوگی کسی اور کی قربانی جائز نہیں ہے وہ آٹھ قسمیں کون سی ہیں اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے بیل اور گائے کی قربانی درست ہے بھیڑ اور بھیڑے کی قربانی درست ہے بکری اور بکرے کی قربانی درست ہے یہ آٹھ جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان آٹھ جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے آٹھ کے علاوہ کی قربانی درست نہیں ہے لیکن ایک باغی گروہ نے کیا کہا کہا کہ ہرن کی قربانی بھی جائز ہے آل و سنت نے کہا کہ آٹھ قسم کے جو جانور ہیں ان میں تو ہرن آتا ہی نہیں ہے دوسرا شیر اٹھا فتاوہ ستاریہ میں وہ کہتا جی مرگ کی بھی جائز ہے اور انڈے کی بھی جائز ہے اس نے اور سہولت دی ہے میں نے کہا کمال ہے دوندہ دوندہ کہتے ہو دودانتہ کہتے ہو بتاؤ مرگ دودانتہ کیسے ہوگا بتاؤ انڈہ دودانتہ کیسے ہوگا وہ تو سال کا بھی آپ قبول نہیں کریں گے خیر میں اذکر ہاتھا ایک نے انڈے کو بھی کہہ دیا مرگ کو بھی کہہ دیا ہرن کو بھی کہہ دیا کسی نیل گائے کو کسی نے کہہ دیا قربانی درست ہے لیکن قرآن نے آٹھ قسمیں ذکر کی ہیں انہیں آٹھ کی قربانی درست ہے ان آٹھ کے علاوہ کسی اور کی قربانی درست نہیں ہے ایک سوال اس کا جواب از قدو توجہ فرمائیں اونٹ کی قربانی جب درست ہے تو اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری قسموں کی قربانی درست ہے کیونکہ اونٹ بختی ہو پھر بھی ٹھیک ہے عرب کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے ایرانی ہو پھر بھی ٹھیک ہے کسی اور ملک کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اونٹ کی قربانی درست ہے تو اونڈ کی ساری قسموں کی قربانی درست ہے اس کے ساتھ کوئی کیر لگانا درست نہیں ہے گائے کی قربانی درست ہے تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں چولستانی گائے ہے درست ہے سائیوال کی ہے درست ہے فریزن ہے درست ہے یہ سیاچین کی طرف چھوٹی سی گائے ہوتی ہے بکری کے برابر وہ اس کی قربانی ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے کیونکہ گائے کی قربانی جب درست آگئی اس کی ساری قسموں کی قربانی درست ہوگئی توجہ فرمائیں اسی طرح بیڑ کی قربانی درست ہے بیڑ کی جتنی بھی قسمیں ہیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں سب کی قربانی کرنا درست ہے بہت توجہ میرے دوستو بکری کی قربانی درست ہے ساری قسموں کی قربانی درست ہے اب سوال یہ ہے کہ بھینس تو ان آٹھ قسموں میں نہیں آئی اس کی قربانی کیسے درست ہوئی جبکہ اہل و سنت والجماعت اس کی قربانی کرتے ہیں اصل بات کیا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے الموجمل وسیط میں لکھا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے اسی طرح اہل حدیثوں کی مشہور کتاب فتاوہ نظیریہ میں مولوی نظیر حسین دیلوی ان کا بہت بڑا عالم تھا اور تاریخ پرسغیر پاک و ہند میں اہل حدیثوں کی تاریخ اس نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے اس کتاب میں مولوی نظیر حسین دیلوی کا تعرف کرایا گیا کہ یہ ہمارے بہت بڑے عالم تھے ان کے اندر دو خوبیاں تھی ایک خوبی تو یہ تھی کہ ان کے فاطمہ جناس خصوصی مراسم تھے اور دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو چار چاند لگائے تھے یہ دو کارنامے ہیں مولوی نظیر حسین دیلوی صاحب کے یہ مولوی نظیر حسین دیلوی صاحب فتاوہ نظیریہ میں قربانی کی بحث میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں بھینس کی قربانی درست ہے اس لیے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے مولانا سناولہ عمر سری فاتح قادیان بھی ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے خیر میں اس پہ ارز نہیں کرنا چاہ رہا فاتح قادیان انہوں نے اپنی کتاب فتاوہ سنایہ میں لکھا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے نئیم الحق ملتانی اہل حدیث ایک کتاب مکمل لکھی بھینس کی قربانی کا تحقیق کی جائزہ پوری کتاب میں کہتا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے اس کی قربانی کرنا درست ہے اور اس کی قربانی قرآن سے ثابت ہے اور اسی طرح بہت سارے علماء نے ساجد میر غیر مقلد کا دادا ابراہیم میر سیال کوٹی اپنی کتاب جس کا نام نماز کی کتاب ہے اس میں کہتا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے اس کی قربانی کرنا درست ہے تو پہلے مولویوں کے ہاں سب کے ہاں بھینس گائے کی ایک قسم تھی اس کی قربانی کرنا درست تھا خیر میں ارض کر رہا تھا بھینس گائے کی قسم ہے اسی اس کی قربانی کرنا درست ہے تو خیر یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے انڈے کی قربانی جائز نہیں ہے مرک کی قربانی جائز نہیں ہے نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے جن کو قرآن نے کہا فقط انہیں کی قربانی ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی دروست نہیں ہے عبادت کو دنیا سے ختم کرنے کا عظم کیے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہم اہل و سنت کہتے ہیں اگر حج بھی آپ کسی کی طرف سے کریں تو اس کو عجر و سواب ملتا ہے اگر اولاد کرے تو اس کو بہت زیادہ ملتا ہے اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرے اس کو بھی عجر ملتا ہے نفل پڑھ کے اگر اصالے سواب کرے اس کا بھی عجر ملتا ہے روزہ رکھ کے اصالے سواب کرے اس کا بھی عجر ملتا ہے ایسے ہی کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو اس کو اس قربانی کا فوج شدہ کو عجر ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرہ کے حاکم ایک ابو دود شریف دو اور ترمزی تین مشکات چار چار کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی المرسزا دو جانور زبا کیا کرتے تھے کسی بندے نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو ارشاد فرمایا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کر اس لیے میں مصطفیٰ کی طرف سے دوسری قربانی کرتا ہوں حضرت علی قربانی کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہتے ہیں نہیں جی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے حضرت علی قربانی کرتے ہیں جس کے عمل کو مصطفیٰ نے سنت کہا جس کی مخالفت کو مصطفیٰ نے بدد کہا وہ عمل کرتے ہیں مصطفیٰ کے لیے تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے بلکل ٹھیک ہے بہت تہجو پھر پہانہ بنایا کہ اللہ کرے کسی طرح قربانی چھڑا دی جائے کہتے ہیں نہیں وہ تو وسیعت کی تھی تب جائز تھا وسیعت نہ ہو پھر تو جائز نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے دو قربانیاں کی ہیں ایک قربانی کرنے کے بعد اللہ سے عرض کی اے اللہ اس کو میں محمد کی طرف سے قبول کر دوسری قربانی کی فرمایا اس قربانی کو میرے ہر اس امتی کی طرف سے اے پروردگار قبول کر جو قربانی نہیں کر سکا اس کی طرف سے قبول کر جو قربانی نہیں کر سکا اس نے حضور کو وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرے وسیعت نہیں کی لیکن میرے مصطفیٰ نے ان کی طرف سے پھر بھی قربانی کی ہے معلوم ہوا مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کوئی وسیعت کرے یا نہ کرے اس کے ثواب کے لئے قربانی کی جا سکتی ہے قربانی کی جا سکتی ہے بہت تو جو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں تو عرصہ دراز گزرا مصطفیٰ جب لے کر آئے ہمارے بزرگوں نے صحابہ نے عمل کیا چودہ سو سال سے عمل ہوتا آ رہا تھا مشکوک کرنے کے لئے کہا گیا جی درست نہیں ہے حج آ رہا تھا چیزیں بدل کے مشکوک کرنے کے لئے کہا گیا جی اصلی نہیں ہے زکاة کے مسائل میں اختلاف کیا گیا جی یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی قربانی میں بھی آ کر اختلاف کر کے اس کی شکل کو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی ساری امت میں حضرت جابر کا ارشاد موجود تھا کہ حضرت کا ارشاد تھا کہ اونٹ میں بھی سات حصے ہیں گائے میں بھی سات حصے ہیں لیکن یاد لوگوں نے اعلان کر دیا نہیں جی اونٹ میں دس حصے ہیں وجہ کیا ہے اونٹ بہت بڑا جانور ہے گائے چھوٹی ہے میرے دوستہ ہمالیا اور کراکرم کے درمیان جا کے سیاہ چین کے علاقے میں دیکھو ان کی گائے سے آپ کی بکری وزنی ہوگی پھر تو بکری میں ساتھ ہونے چاہیے اس گائے میں ایک ہونا چاہیے اپنی کھوپڑی اور اکل کو لڑا کر مصطفیٰ کی شریعت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا دماغ لڑا کر مصطفیٰ کی سنت کو تبدیل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک حدیث ارز کر دوں ابن ماجہ کی حدیث ہے صحابی رسول حاج کرتے ہوئے ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے ان پر دم واجب ہو گیا اونٹ کا زبا کرنا واجب ہو گیا صحابی مالدار تھے پیسے موجود تھے تلاش کر رہے ہیں لیکن اونٹ نہیں مل رہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ارض کیا حضور مجھے اونٹ نہیں مل رہا پیسے بھی موجود ہیں اب میں کیا کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا ساتھ بکریاں خرید لو اور ان کو زبا کر دو یہ اونٹ کے قائم مقام ہو جائیں گی مصطفیٰ نے اونٹ کے مقابلے میں کتنی بکریاں ارشاد فرمائیں ساتھ اور ایک بکری میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں ایک معلوم ہوا کہ اگر دس بندے شریک ہوتے مصطفیٰ دس بکریوں کا حکم فرماتے بندے ساتھ شریک ہو سکتے تھے مصطفیٰ نے ساتھ بکریوں کا حکم فرمایا اہل و سنت والجماعت نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے اونٹ میں بھی ساتھ حصے ہیں گائے میں بھی ساتھ حصے ہیں اگر ساتھ کرے گا تو قربانی ہوگی اگر ساتھ نہیں کرتا پھر اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی ساتھ ہیں تو قربانی ٹھیک ہے ساتھ نہیں تو قربانی ٹھیک نہیں ہے بہت توجہ کریں گے ساتھ حصوں کے ساتھ قربانی تمام اہل و سنت والجماعت کرتے آئے ہیں اگر کسی سفر میں کوئی اونٹ خرید کر سو بندہ بھی اپنی طرف سے قربانی کر لی ان کا قربانی کرنا درست ہے مطلب کیا یہ ان میں سے ایک ایک کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے یہ سارے مسافر سواب میں شریک ہوں گے ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی جیسے مصطفیٰ نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک بکری قربانی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری قوم کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی مطلب یہ ہے ایک قربانی کا عجر اللہ کے نبی نے اپنی تمام امت کو پہنچایا ہے یہ نہیں کہ ان تمام کی طرف سے قربانی کافی ہوگی ہے ایسے ہی اگر اونٹ میں سو بندہ بھی سواب میں شریک ہو جائے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے لیکن جب قربانی کریں گے تو ساتھ کریں گے تو کافی ہوگی ساتھ نہیں کرتے کافی نہیں ہے بہت توجہ فرمائیں میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں رب کو بڑی پسند آئیں بہت ساری کو امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دیا کسی کو واجب قرار دیا کسی کو سنت قرار دیا کسی کو مستحب قرار دیا اور کسی کو ہمارے رواج میں ذکر کر دیا ہمارے رواج میں ڈال دیا کہ وہ قیامت تک ہم رواجاً اس پہ عمل کریں گے یہ خلیل کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی بہت توجہ فرمائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ رہے ہیں زمین پہ سجدے میں گئے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے سطر زمین کی طرف کھل گیا جب سطر کھلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم انک اکرم اہل الارض علیہ فلا ترال ارض و عورتک اے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا والوں میں سی آپ میرے ہاں زیادہ معزز اور مکرم ہیں زمین آپ کا ننگ نہ دیکھے فت تخز سراولہ اپنے لئے شلوار بنا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حکمِ الہی پر اپنی شلوار کو سیا اس کے سینے کے بعد اس کو پہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیرِ عزیزی میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے اس کو پردے کا لباس قرار دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لباس کو پسند کیا اور اللہ کے نبی نے شلوار سلوا کر تفسیرِ عزیزی میں لکھا ہے حضور نے پہنی بھی ہے استعمال بھی کی ہے لیکن یہاں پر لباس کے حوالے سے دو باتیں ارز کر دو لباس کسے کہیں گے جو جسم کو چھپائے دو اعتبار سے نمبر ایک اتنا باریک نہ ہو کہ سطر نظر آ رہا ہو نمبر دو اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ خفیہ عزا نظر آ رہے ہوں اگر یہ دو چیزیں ہیں تو بالکل ٹھیک ہے دو شرطیں نہیں ہیں تو ٹھیک نہیں ہے لوگ جو پینٹ اور پجاما استعمال کرتے ہیں بعض ایسے ہیں جو کھلے ہیں جس میں عزا ظاہر نہیں ہوتے بعض ایسے وہ ٹائٹ ہیں ان میں خفیہ عزا ظاہر ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہوں اس کو لباس نہیں کہا جائے گا جس میں چھپ جائیں اس کو لباس کہا جائے گا خیر میں عرض کر رہا تھا تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو صالحین ہیں وہ جواز کے ان کے لئے جواز نہیں ہے ان کے لئے تقوی اور صالحین والا لباس ہے ان کے لئے کسی غیر کے ساتھ مشابت کا لباس اختیار کرنا درست نہیں ہے حضور الاسلام کا ارشاد من تشبہ بکو من فا و من ہم جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا ظاہر کے دبار سے مشابت اختیار کرے انہی میں سے ہے لباس میں مشابت اختیار کرے مرکات میں لباس کا بھی لکھا ہوا ہے وہ انہی میں سے ہے ظاہری رہن سہن میں ان کے طریقے اختیار کرے یہ انہی میں سے ہے خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شلوار استعمال کی ہے رب کو لباس پسند آیا ساری دنیا میں آج ہم شلواریں پہنے بیٹھے ہیں یہ ادائے خلیل ہے جو اللہ قیامت تک دیکھتے رہے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہم گلے ملتے ہیں اس گلے ملنے کی حقیقت کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیسے آپ علیہ السلام نے اس پہ واقعہ سنایا یہ بھی تفسیر عزیزی اور تفسیر راضی میں لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں گئے ایک بندے کو دیکھا اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اس بندے سے پوچھا تو کس اللہ کا ذکر کرتا ہے اس نے کہا اس اللہ کا جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے پوچھا زمین میں اس نے کہا زمین میں بھی اسی کی بادشاہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کھاتا کیا ہے کہنے لگا گربیوں میں خدر و گھاس اگتا ہے اس کے بیچ توڑ کے کھا لیتا ہو اپنے گھر میں جمع کر لیتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تیرا گھر کدھر ہے کہنے لگا میرا گھر ایک چشمہ کے پار ایک غار ہے اس غار میں رہتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چل مجھے اپنا غار دکھا اپنا عبادت خانہ دکھا اس بندے نے کہا اے شخص تو وہاں پہ نہیں جا سکتا پوچھا کیوں نہیں جا سکتا عرض کیا اس لیے میرے اور میرے گھر کے درمیان ایک گہرا چشمہ ہے جس کو پار کرنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے پوچھا آپ کیسے جاتے ہیں اس نے عرض کیا میرے لیے اللہ بطور کرامت کے اس کو سخت کر دیتے ہیں میں زمین کی طرح اس پر چل کے پار چلا جاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموہدین تھے فرمایا جو اللہ تجھے لے جاتا ہے وہ مجھے بھی لے جائے گا دونوں چلے پار گئے جا کے اس غار میں اس کے عبادت خانے کا رخ دیکھا بلکل بیت اللہ شریف کی طرف تھا بڑے خوش ہوئے فرمایا یہ بتا دنیا کا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے اس نے کہا وہ دن جس دن ساری دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے آہوزاری کر رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بندے دعا کر دے اس دن کی سختی سے اللہ تیری بھی حفاظت کرے اس دن کی سختی سے اللہ میری بھی حفاظت کرے اس بندے نے عجیب بات کہی کہنے لگا اے شخص اللہ میری دعاوں کو قبول نہیں کرتا مجھ سے تو دعا نہ کرا اللہ میری دعاوں کو قبول نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے پھر اس بندے نے ایک قصہ سنایا کہنے لگا عرصہ دراز پہلے اس جنگل میں مجھے ایک چرواحہ ملا اللہ اللہ کر رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہوں میں اس دن سے دعا کر رہا ہوں اے پروردگار جو دنیا میں درہ خلیل ہے میری اس سے ملاقات کرا دے لیکن آج تک میری دعا قبول نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دونوں بازو سے پکڑا کھینچ کے گلے لگایا فرمایا اللہ نے تیری وہ دعا قبول کر لی وہ اللہ کا خلیل ابراہیم میں ہوں اللہ کو یہ ادا پسند آئی امت محمدیہ میں جاری ہوئی میرے نبی صحابہ کو گلے ملے صحابہ آپس میں گلے ملے قیامت تک لوگ گلے ملیں گے ادائے خلیل قیامت تک زندہ رہے بہت توجہ جی نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے ملنے کو اختیار کیا صحابہ نے گلے ملنے کو اختیار کیا بلکل ٹھیک ہے تھوڑی سی وضاحت ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں تو جو فرمائیں گلے ملنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی لیکن ہمارے لئے سنت تب بڑی جب مصطفیٰ نے اس کو اختیار کیا اس کے بعد دوسرا طریقہ ہمارے ملنے کا کیا ہے السلام و علیکم زبانی طور پہ کہتے ہیں اور سننے والا و علیکم السلام کہتا ہے یہود کا طریقہ کیا تھا یوں کرتے سلام ہو گیا بلکہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا یوں کرتے سلام ہو گیا عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا چلتے ہوئے یوں کرتے سلام ہو گیا لیکن مسلمان کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم اشارہ اطلاع کے لئے ہے کہ میں نے تجھے سلام کیا ہے جیسے گاڑی میں بیٹھا مجبور آدمی ہاتھ سے اشارہ کرے لیکن فقط اشارہ یہود کا طریقہ ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بہت توجہ کریں مسلمان کا طریقہ کیا ہے السلام علیکم کہے تو سلام ہے وعلیکم السلام کہے تو جواب ہے ورنہ سلام بھی نہیں ورنہ جواب بھی نہیں صرف سنت یہود ہے طریقہ عیسائیت ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اس لئے بہت توجہ سے دو باتیں یہاں پہ ارز کر دوں باپ ما ینہا من القلام فیس صلاح بخاری میں موجود ہے نماز میں کلام کی ممانعت کا باپ اس باپ میں واضح طور پہ لکھا ہے عبداللہ بن مسود صحابی سفر حقشہ سے پہلے ہجرت سے واپس آئے جب مصطفیٰ کی مجلس میں حاضر ہوئے حضور نماز پڑھا رہے تھے صحابی نے السلام علیکم کہا صحابی رسول کہتے ہیں فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْءٌ اللہ کے نبی نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا صحابی کے دل میں خیال آیا کوئی غلطی ہوئی ہے حضور نراز ہیں جواب نہیں دے رہے نماز سے فارغ ہوئے ارشاد فرمایا یہ نماز کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی اس میں تلاوت ہے اس میں ذکر ہے اس میں مشغولیت ہے صحابی نے بتا دیا مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دیا اب توجہ کرنا السلام علیکم کہو سلام ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہو جواب ہے یہ کرنا یہود کا طریقہ یہ کرنا عیسائی کا طریقہ آج کے دور میں نماز ہو یا غیر نماز مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہودیت کی سنت پہ کون ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ کون ہے بہت توجہ فرمائیں تو ہم سلام بھی سنت کے مطابق جواب بھی سنت کے مطابق نماز کی حالت میں یوں کرنا یہ جواب نہیں ہے سلام بھی نہیں ہے یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں یہ طریقہ یہود و نصارہ ہے یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے بہت توجہ کریں پھر تو ہم کان رکھیں نا شہر روڑ سے گزرتا ہوا کوئی سلام کر رہا ہو چلو پہنچ کر جواب دے لیں نماز تو پھر نہ رہی نا بہت توجہ فرمائیں میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ کے رسول نے اشارے سے جواب دیا ہوتا تو فرماتے عبداللہ میں نے جواب دیا ہے لیکن بول کر نہیں دیا میں نے اشارہ کیا ہے مصطفیٰ کو تو ارشاد ہی ہے خالف المشرقین مشرقین کی مخارفت کرو اور یہود کی مخارفت کرو عیسائیت کی مخارفت کرو لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہی گرم رہتے ہیں ہر وقت باطل پہ گرم رہنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے بہت توجہ فرمائیں میں عذقرہ تھا سلام بھی ملنے کا طریقہ ہے مصافحہ بھی ملنے کا طریقہ ہے باب المصافحہ بخاری شریف ہے اور نو سو چھپیس صفحہ ہے میرے نبی کا طریقہ بتایا گیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے میرے مصطفیٰ نے تشہد سکھایا میرا ہاتھ مصطفیٰ کی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا بخاری نے مصافحہ کا باب قائم کر کے دوسرا باب الاخص بالجدین کا ہم کیا کہ جب مصافحہ کرو دو ہاتھوں سے کرو پھر بخاری نے دو بڑے محدث پیش کیے صافحہ حمد بن زید ابن المبارک بیدئی ہی حمد بن زید محدث نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا اپنے دو ہاتھوں سے کیا بخاری بھی کہتا ہے سنت مصطفیٰ دو ہاتھ ہیں دو محدث پیش کرتا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں مصطفیٰ کا عمل بھی دو ہاتھ کا بخاری نے باپ کا نام بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کا قائم کیا بتا میں تو سنتِ رسول بھی پیش کرتا ہوں سنتِ صحابی پیش کرتا ہوں سنتِ فقہار محدثین پیش کرتا ہوں اور بخاری کا بواب پیش کرتا ہوں تو تو بتا دنیا میں کسی مسلمان سے یہ ثابت ہو کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے ربِ قعبہ کی قسم دنیا میں کوئی مسلمان ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کو سنت نہیں کہتا تو کتنے ہاتھوں سے مسافہ جی دو ہاتھوں سے سنت ہے اور سنت کو مٹانے کا کچھ لوگوں نے ذہن بنایا لیکن مصطفیٰ کی سنت زندہ رہے گی بدل نہیں سکتی بہت وجہ میں ارض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی کام شروع کیے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے تعیید فرما دی ہمارے لئے سنت بن گئی بہت وجہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری آل و سنت والجماعت کے لئے نمونہ ہے لیکن ہم تک پہنچی مصطفیٰ کے واسطے سے بہت وجہ فرمائیں حضور کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے ہم نے اس پہ عمل کیا اس کا تحفظ کیا ہم نے اس کو اختیار کیا ہے بہت وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بقاعدہ مہمان نوازی شروع کی ورنہ مہمان نوازی بقاعدہ نہیں تھی گھر کے چار طرف چار دروازے لگائے ہوئے تھے چاش کا کام کاج کا وقت ہوتا ہے بندہ مہمان نہیں ملتا تھا دور تک تلاش کر کے لے کے آتے دسترخان پر اپنے ساتھ بٹھاتے اس کو کھانا کھلاتے اور خود کھاتے مہمان نوازی میں اتنے مشہور ہوئے نام پڑ گیا ابو زیوف مہمانو والا کیا نام پڑا جی؟ ابو زیوف مہمانو ابو کا مانا باپ نہیں مہمانو کا باپ نہیں مہمانو والا ابو زیوف مہمانو والا ابو حریرہ بلیوں والا ابو تراب گرد علود اس طرح ابو بکر ہر کام میں پہل کرنے والا اس سے اتنا تو پتا چل گیا ابو کا مانا والا اور صاحب ہے ابو حنیفہ کا مانا حنیفہ کا باپ نہیں دین حنیف والا دین حنیف والا میں ارض کر رہا تھا نام ابو زیوف پڑ گیا اللہ کو عدا پسند آئی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پہ امان رکھتا ہے اسے چاہئے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اس امت میں شریعت ہے ابراہیم کی عادت تھی امت محمدیہ میں شریعت بن گئی عدا پسند آئی کیامت تک زندہ رہے ایک نہیں بہت ساری ادائیں ہیں جو پسند آئی سب سے پہلے جس شخصیت نے موچھے کاٹی ہیں وہ کاٹنے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ ادا رب کو پسند آئی حضور علیہ السلام نے آٹھ سو پچھتر صفحہ بخاری پر ارشاد فرمایا داڑی کو بڑھاؤ اور موچھو کو کٹھاؤ قیامت تک لوگ عمل کریں گے ادائے خلیل قیامت تک زندہ رہے گی بہت توجہ فرمایا حضور نے فرمایا داڑی بڑھاؤ موچھے کٹھاؤ کٹانے کی حد ہے نا ایک اس حد کے اندر تک کٹا سکتے ہیں نا تھوڑی سی بڑی یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں اس سے چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ایک حد ہے کہ یہاں سے آگے نہ آئیں یہاں تک کٹانا ضروری ہے بڑھانے میں بھی حد ہے کہ یہاں تک بڑھانا ضروری ہے وہ جہاں تک بڑھانا ضروری ہے وہ اس کی بھی حد ہے اس سے چھوٹی نہیں کر سکتے وہ حد کیا ہے بہت توجہ کریں جیسے موچھوں میں بل اتفاق حد ہے داڑی میں بھی بل اتفاق حد ہے نمبر ایک میرے مصطفیٰ کا ارشاد داڑی کو بڑھاؤ موچھوں کو کٹاؤ راوی کا نام عبداللہ بن عمر ہے جو مصطفیٰ کی سنت سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے ان کے بڑے واقعات ہیں خیر میں اقتصاراً ارض کر رہا ہوں جو کام اللہ کے نبی نے بطور عادت کے کیا عبداللہ بن عمر اس کو بھی کر گزرتے تھے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ارشاد ہے داڑی کو بڑھاؤ موچھوں کو کٹاؤ لیکن یہ عبداللہ بن عمر جب حج اور عمرے پہ جایا کرتے تھے مٹھی میں داڑی لے کے زید کو کاٹ لیا کرتے تھے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ایک عمرہ کیا ہوگا دو کیے ہوں گے نہیں نہیں ایک ہزار سے زائد حج اور عمرے کیے اور ایک ہزار سے زائد بار تو داڑی کو مٹھی میں لے کے کٹا نہ ایک ہزار سے زائد بار تو کٹا معلوم ہوا مٹھی کی بقدر داڑی کا رکھنا واجب ہے اگر کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے لیکن کٹنے کو گناہ نہ کہے ورنہ صحابی رسول پر فتوہ جائے کس پہ جائے گا جی جیس نے حضور سے حدیث پڑھی ہے اسے سمجھ نہیں آئی جیس نے حضور سے پڑھی سمجھ نہیں آئی آج والے کو آگئی بہت وجہ کریں یہ عبداللہ بن عمر کا عمل حج اور عمرے کے موقع پر نہیں کتاب السوم دو سو پچیس صفحہ ابو دود جلد اول پہ ہے عبداللہ بن عمر عام حالات میں بھی مٹھی میں داڑی لے کے زائد کو کٹ لیا کرتے تھے اور تین سو اٹھائیس صفحہ ابو دود دوسی جلد پر حضرت جابر صحابی کہتے ہیں ہم صحابہ داڑی کے سینے پر بڑے ہوئے بالوں کو کٹ لیا کرتے تھے اور اس پر حضرت ابو حریرہ حاشیہ بخاری آٹھ سو پچیس صفحہ پر لکھا ہے مٹھی میں داڑی لے کے زائد کو کٹتے تھے اصل حوالہ مصنف ابن عبی شہبہ کا ہے حضرت عمر بن خطاب نے ایک بندے کی داڑی بڑی لمبی دیکھی پکڑا اور مٹھی میں لے کر زائد کو اتار لیا کاش اس دور میں کوئی سنت کو زندہ کریں اور داڑی اس کی سنت کے مطابق چھوڑ دی مصطفی کا عمل ترمزی جلد دو صفحہ سو پر ہے اللہ کے نبی داڑی کے بڑے ہوئے بالوں کو کٹ لیا کرتے تھے کتنا کٹتے تھے عبداللہ بن عمر نے بتا دیا کتنا کٹتے تھے حضرت جابر نے بتا دیا کتنا کٹتے تھے حضرت عمر نے بتا دیا کتنا کٹتے تھے حضرت عمر نے بتا دیا اور بہت توجہ مولوی نظیر فتاوہ نظیریہ میں کہتا ہے مٹھی کے بقدر رکھنا واجب ہے اس سے زیادہ واجب نہیں ہے اپنوں نے بھی کہا سنت مٹھی کے بقدر رکھنا ضروری ہے آپ کے مولویوں نے بھی کہا کہ مٹھی کے بقدر رکھنا ضروری ہے آل و سنت والجماعت بھی یہی کہتے ہیں کہ مٹھی سے زید داڑی کا کاٹنا جائز ہے مصطفیٰ نے بھی کاٹی صحابہ نے بھی کاٹی آل و سنت والجماعت بھی اس کے کاٹی تو ادائے خلیل قیامت تک زندہ جاری رہے گی بہت توجہ فرمائیں دو باتیں ایک واقعہ اور ایک بات ارز کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے خطرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خطرہ کیا عزیزی میں لکھا ہے تیسے کے ساتھ کیا تکلیف بہت زیادہ ہوئی عرض کیا پروردگار بہت تکلیف ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی طریقہ بتایا نہیں تھا آپ نے جلدی کی ہے عرض کیا پروردگار دل نہیں چاہتا تھا تیرے حکم میں تاخیر ہو اس لیے میں نے جلدی کی ہے اس دور سے یہ سنت بھی شروع ہوئی ہے قیامت تک چلتی رہے گی قیامت تک چلتی رہے گی مجھے یہ جو زیر ناف بالوں کا صاف کرنا ادائے خلیل ہے ایک واقعہ یاد آئے عرض کر دوں ہمارا ایک مناظرہ ہوا دوکوٹا میلسی میں مناظرے میں درمیان میں تھوڑا وقفہ آیا ہم بیٹھ گئے ہماری برادری کا ایک اور مولوی تھا دوسری طرف سے مجھے کہنے لگا مولنہ صاحب ہاتھ ہلکا رکھا کریں ہم آپ کی برادری کے لوگ ہیں میں نے کہا ہاں یار مجھے بھی چاہیے آپ پہ ہاتھ ہلکا رکھوں بلکہ مجھے چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہی ملا رہوں آپ پھر بھی ٹھیک ہیں بڑا خوش ہو کے پوچھتا ہے وہ کیسے میں نے کہا جات برادری جتنی بھی ہے اکثر و بیشتر سکھوں سے مسلمان ہوئی آپ اپنے بزرگوں کی کوچھ علامتیں تو لیے پھر رہے ہیں ہم نے تو ساری ذائق چلو ویڈیو بان رہی ہے ہم نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے تو ادائے خلیل قیامت تک